فرمایا جی فَمَنْ عَظْلَمُ فَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبْ عَلَى اللَّهِ فرمایا کونس نلودہ ظالم ہو سکدائے جڑا اللہ دے جھوٹ باندھے اللہ دے جھوٹ باندھے ابھی ہمارے سینل کاریہ کو فیصلہ بدھی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ تے جھوٹ فٹ کرے جھوٹ اللہ تے چسپاں کرے اس نلو زیادہ ظالم کون ہو سکدائے اور اسے ہی بات سبحان اللہ پچھلے سے پاردہ تے اسے پاردہ اللہ کریم نے سورہ زمرد انلر ایسا ربط رکھے اے نا اللہ اکبر فرمایا جڑی میں مثال دے کر کے بعد سمجھائیے ہڑکو دی وضا تے اگر آرئیے نا ان لوگاندھی کے جدو کلے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے ذکیر اللہ وحدہ وحدہ اگر تیف نال میں لاکھیں پڑے ہیں ایک کو کلے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے کہ اللہ کلائی خالق کلائی مالک کلائی داتا سب کچھ اللہ کلائی ہے عبادت دے لے کا اللہ ہی ہے بارشاں وسان والا اللہ ہی ہے زمین و اسمان بنان والا اللہ ہی ہے سورہ چانتے ستارے تے سارا نظام چلان والا اللہ ہی ہے نا جدو کلے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے نا پھر وحدہ خشمہ عزت قلوب اللہ دین لا یؤمنون بالآخیرہ اوہ لو جڑے آخرت ایمان نہیں لیندے اوہ نا دے دل گھٹن محسوس کردینے تنگی محسوس کردینے یعنی اوہ نا دی جان نکلتے آجاندیے بڑا مرد دینے بڑا کڑ دینے کلے اللہ دا مشرق مشرق آنڈی عادت ہے تسیب ایک ہو قدی موقع ملے مشرق دے سامنے مٹھیے مٹھیاں باتا جدو کھولو خلاصے کھول دیو نا ترجمہ کار دیو اے جی کئی تو اٹھ کے ٹوڑ جاندے رہے اللہ اکبر اللہ جی 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 فرمایا اللہ کریم نے کے جد جدوں سے کرکیتا جاندہ ہے کلے اللہ دا اے جڑے مشرق لوگ نے دل دل اندر پڑ دینے انہوں نے دل منقبض ہو جاندے رہے دل باندھ گھونتے آنڈے رہے انہوں نے اٹیک ہو جائے گا شدی گالے ترجمہ میں ہوئیے قرآن پاگدہ جی جناب ہاں جی اللہ اکبر اور جن اے سواستے وَا اِذَا دُکِرَ الَّذِينَ مِلْدُوْ لِهِ جَدُوْ اللَّهَ دے لَاوَا اور آدھا تذکرہ کیتا جاندہ ہے اے فلان صاحب ٹاکی لاوی آن دینے تے لاوی لیاں دینے فلان تپڑ شاہ تے چھکڑ شاہ آنڈی سارے کم کیتی جاندے نے ٹاکی فلان پوری آنڈی سرکار گالا کٹ دیئے ٹاکی انہوں نے کم ہو جاندہ ہے وَا وَا جَدُوْ اللَّهَ دِیئے گلہ بیان کیتیا جاندیا نے اس میں لے اِذَا غُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر کھل اٹھ دے لے خوش ہو جاندے نے وَا 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 کر دینے پھر وَا وَا کر دینے پھر نوٹ بھی سٹ دینے ہاں جی جدو جی 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 اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا سونے ہو ایمان والے ہو دوسرے تیسرے لوگو قُلْ يَا عبادی اللَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ انفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوْ مِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ فرمایا اے اے میرے بندے ہو جدو تو آڈے کو لوگ غلطیاں خو جان دو نا کر بھو اپنیاں جانا تے اپنے نفسان دے تے اپنے آپ تے اسراف کر لو زیادتی کر بھو لَا تَقْنَتُوْ مِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللَّذِ رَحْمَتُ نَا امید نَا خویا جَهِ اِنَّ اللَّهَ قَيَغْفِرُ اِنَّ اللَّهَ قَيَغْفِرُ رَحْمَتِ اللَّهَ قَيَغْفِرُ رَكُونَ کرو او دے سامنے سجدے کرو او دے سامنے آخوزاریاں کرو او دے سامنے جھک جاؤ اور او دے متیتے فرما بردار ہو جاؤ اور جناب اے چوبیس میں سپارے دا خلاصہ مکمل ہو رہے آج جیتی بات فرمائیے فرمایا ہاں سورہ زمرد آخرتے بات آگئی سورہ مومنہ کے شروع ہو رہی ہے یہ اگے چلنے کی بات پچیس میں سے بارے دے اندر لیکن یاد رکھو اللہ کریم نے سورہ زمرد دے اندر بڑی پیاری بات فرمائیے اللہ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُم وَسِيقَ یعنی لایا جائے گا کن کو ان لوگوں کو جو اللہ سے درنے والے ہیں تقوی اختیار کرنے والے وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُم نَتَقَوْ رَبَّهُم الٰل جنتِ زُمَارَة گروہ دی شکل اندر جوئی جناب ہونانو تقوے والےانو جنتِ قریب لیاں دا جائے گا قرآن کہندہ حَتَّا اِذَا جَاؤُوْا وَفُتِحَتَ بُوْا بُوْحَا جوئی جنتِ قریب آنگے جنتِ دروازے کھول دیتے جانگے لوگوں یہ ایت کرنا دیاں کھڑکیاں کھولنواز تے بھی کافی ہے کرنا دیاں کھڑکیاں کھول جانا جنتِ آسمانہ پار میرا گھار میرا ممبر ممبر سمیت گھار سمیت اے جڑا ٹکڑائے جنتِ باغا میں چوئے کباغے جنتیاں کے آریاں چوکے آریاں وہ تھے جنت ہوئی ہے باقی پوری روح زمین تک سے ہو ٹکڑے نو جنت نہیں جے کہہ سکھ دے جنت نظیر کہندے ہو کشمیر نو ہی جنت دی مثال جنت جیسی یعنی دنیا دیکھ جنت یہ ہے لیکن ایسی جنت نہیں جے دے اندر لوگ داخل خون واس تے دے اندر بڑن واس تے جنتی موری لنگڑ واس تے لوگ لینہ چل گے رہن دے نے نا 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 اے جنتی تے بادشاہ ہویا کر دائے جنتی جنتی قدیوی لین حادر نہیں جے ہندے لین حادر مجرم ہویا کر دے بڑی پیاری بات فرمایا حدہ ایدہ جاؤوہا وفتحت ابوابوہا جو ہی جنتے قریب آنگے جنتے دروازے کھول دیتے جانگے وقال لہم خزاہتو گا سلام علیکم جنت دہ دربان کہ گا سلام علیکم طب تم فدخلو گا خالدین وقال الحمدللہ لذی یہ جنتی جنت اندر داخلے سلام تے جواب اندر کی کہنگے وقال الحمدللہ لذی صداقنا وعدہو وَعَوْرَثَنَ الْعَرْضَ نَتَبَوَّهُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْتُ نَشَا کہنگے جنتی کہنگے شکر اس ذات دا الحمدللہ لذی ساریاں تعریفان اس ذات واسطے جن نے اپنا وعدہ سچ کر وکھایا اور سانو زمین دا مالک بنایا وَعَوْرَثَنَ الْعَرْضَ زمین دا وَارث بنایا زمین کیڑی جنت دی زمین دا پیچھے جنت دی بات ہوگئی نا زمین جنت دی زمین دا وَارث بنایا کہنگے نے نَتَ بَوْوَوْ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ وَنَشَا انہیں اسی اتنی بڑی جنت دے اندر جتھے چاہیے اسی ٹھکانہ بنایے جتھے چاہیے راتان دے دن رہیے جتھے مرضی پھر دے رہیے بالا خانے آچ رہیے ہواوان چھوڑ دے رہیے ہنجی زمین تے رہیے جناب بڑیاں بڑیاں بیرکان دے بڑے بڑے لانا چھ رہیے بڑے بڑے مہتانا چھ رہیے بڑے بڑے محلات اندر جتھے دل کرے حیس و نشا جتھے ساڑا دل کرے اسی اپڑا ہوتے ہنجی پھر یہ دوڑیے بھئیے موجان کریے ایشان کریے اگے فرمایا فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اے عجرِ عمل کرنے والیاں واسطے اے توڑے عمل کرنے والیاں دا ہنجی انہ دا ہنجی بدلہ ہے اللہ نے اے نعمت دیتی ہے اے عجر دیتا ہے ہنجی اے جڑیاں نعمتا ملیاں نے تو انہوں موجان توڑیاں لگیاں نے تو اڑے عملان دا بدلہ اے عملان دا عجر ہے سبحانکاللہ بحمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استغفیر